دوستو آج کی کہانی میاں بیوی کا ایک سچا واقعہ ہے جو آپ کو رولا دے گا ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی تھی اس کے دو بچے بھی تھے عورت کے وکیل نے سب کچھ تیار کر لیا تھا صرف اس کے خامد کے دستخط باقی تھے خامد نے وکیل سے التجاہ کی کہ مجھے پتا ہے اب اس کے بعد ساری زندگی میں اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا میری ایک التجاہ میری ایک خواہش میری بیوی سے کر دو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنا جاتا ہوں وہ اپنے بچوں کو لے کر کل کوٹ آ جائے وہاں سے میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس کے بعد آ کر میں دستخط کر دوں گا اس کے بیوی بچے صبح کوٹ آئے اس کے شوہر نے اپنے بیوی بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گیا چھوٹا بیٹا بولا پاپا مجھے ماما کے ساتھ آگے بیٹنا ہے بیٹی بولی ماما مجھے بیٹنا ہے پاپا مجھے آئسکریم کھانی ہے پاپا نے آئسکریم کھلائی ریسٹورانٹ لے گئے کبھی ماما کبھی پاپا بچوں کے موہ میں نیوالے ڈال ڈال کر کھلاتے پاپا اپنے رومال سے بیٹے بیٹی کا موہ ساف کرتے اور بچوں کو پانی پلاتے ان سے پیار کرتے بچے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے پاپا پھر پارک لے گئے بچے کھیلتے کھیلتے کبھی پاپا سے گرے لگتے کبھی ماما سے پاپا بیٹے بیٹی کو گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے ان کی فرمائشیں پوری کرتے بیٹی بولی پاپا ہمیں اپنے گھر جانا ہے نانی اممہ کی گھر نہیں جانا آپ ہمیں اپنے گھر لے جائے نا بچے زد کرتے پاپا کہتے ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤں گا بیٹا بولتا پاپا ہماری گاڑی خوبصورت ہے تیز چلتی ہے وہ گاڑی سہی نہیں ہے میں بڑا ہو کر پاپا تیز گاڑی چلاوں گا پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے ٹھیک ہے بیٹا چلا لینا جب بڑے ہو جاؤ کافی وقت نکل چکا تھا بکیل بھی بار بار فون کر رہا تھا کہ کوٹ بند ہونے والی ہے آپ واپس آ جائیں مجھے بھی جانا ہے آگے لیکن باپ کا اپنے بیوی بچوں سے بچھڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بیٹی نے دیکھا تو پریشان ہو کر بولی پاپا کیوں رو رہے ہو پاپا نے کہا کہ نہیں رو نہیں رہا آنکھوں میں کچھ جلا گیا تھا راستے کا سفر بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کوٹ پہنچ گئے گاڑی کھڑی کر کے بچے رونے لگے ہمیں پاپا کے پاس جانا ہے پاپا نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بیدی اور بیٹی اس کے پیچھے چلنے لگے اس کی بیدی نے اپنے بچوں کا پیار دیکھا اور اسے احساس ہوا میرے بچے اپنے باپا سے کتنی محبت کرتے ہیں بچوں نے کہا یہ ہم کہا جا رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمیں اپنے گھر جانا ہے پاپا بولے بیٹا ابھی چلتے ہیں تھوڑا کام ہے وکیل کے کمرے میں پہنچتے ہی وکیل نے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا جس پر بیوی نے وکیل سے کہا مجھے اپنی شوہر سے طلاق نہیں چاہیے میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں جس پر شوہر اور بیوی خوب روئے عورت کو پتا تھا وہ اپنے زد کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے دوستو اگر ہم تھوڑا سا اپنی انا زد کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی دوسرے کی بجائے اپنے معاملات خود حل کریں تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے موسیقی موسیقی